نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ موگری کی آرگنیک کھیتی کیسے کریں اور کیسے مہینے میں لاکھ روپے کمائے اس بارے میں سمپور جانکاری دوں گا دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے اسے دبا کر آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریادہ کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں آپ کا ابھی ننن کرتا ہوں کہ آپ میرے کاریگرام کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں کساں بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ زیادہ مرافع کما سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جی ہاں دوستو جلوائیو موگری کی کھیتی کے لیے کس طرح کی جلوائیو چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اچھن اور سن ستوشن جلوائیو کا پودھا ہے اسے آپ جو ہیں تین ہزار میٹر تک کی اچھائے پر ہوا سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمدھر تل سے تین ہزار میٹر تک کی اچھائے پر آپ آساری سے اس کی کھیتی کر سکتے ہیں ان کے پودھوں کو اچھت فردھی کے لیے چوبیس سے لے کے بتیس ڈگری تاپمان سب سے اچھا ہوتا ہے بہت ہی بڑیا ہوتا ہے اس کے کچھ جاتی کو شیتوشن جلوائیو میں سگامتہ سے ہوگا سکتے ہیں سادھارا انداشہ میں بھی اپوشن جلوائیو اس کی کھیتی کے لیے بہت ہی بڑیا ہوتی ہے اس کی کھیتی میدانی اور پہاڑی دونوں ہی چھیتر میں آسانی سے کر سکتے ہیں کسان بھائی یہ سوکھے کے پرتی جو ہے کافی پرتی رودھی ہوتی ہے کچھ یہ وششت پرستیتی میں جو ہے موگرے کے پودھے جو ہے دس ڈگری سینٹی گریڈ تاپمان تک سہن کر لیتے ہیں اور بہت مڑیا کھیتی ہوتی ہے اس کی اب کس طرح کی جلوائیو کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا بھومی کے بارے میں تو بھومی کس طرح کی لگے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں موگرے پرجاتی کے پودھوں کی گھیتی ہلکی ایوام بھاری بھومیوں میں کرنا چاہیے لیکن اگر اچھت جل نکاس والی دومڈ بھومی ہو تو اس کی کھیتی کے لیے یہ سب سے بڑیا ہوتی ہے املی چھاری مٹی میں ان کی سمجھت وکاس نہیں ہو پاتا ہے تو کسانمائیو سے نمیدن ہے کہ ایسی بھومی میں موگری کی کھیتی نہ کریں کسانمائیو جب بھی آپ موگری کی کھیتی کریں تو جس بھومی میں آپ موگری کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں نزدیک کے کسی بھی کرشی سنستان میں جا کر بھومی پر اکشن ہوشہ کرالیں سرکار دوارہ یہ بلکل مفت میں ہوتا ہے اور ویگیانیکوں کو آپ یہ بھی کہیں کہ اس میں میں موگری کی کھیتی کرنا چاہتا ہوں تو ویگیانیک لوگ مٹی پر اکشن کے بعد آپ کو بتائیں گے اس میں کھیتی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یا پھر کیا خاتھ ڈالنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ ضرور کرالیں کسانمائیو بھومی کی تیاری جہاں کسانمائیو کس طرح سے بھومی کی تیاری کرنی ہے وہ بتا دیتا ہوں دھیان سے سنیے موگری پرجاتی کے پودھے کو کھیت میں لگانے کے پنرہ دن پہلے جہاں بلکل صحیح سنے آپ نے پنرہ دن پہلے گڑے کھوڑنے چاہیے اور گڑھوں کو جو ہے آپس کی جو دوری ہے وہ ایک سے لے کر تین میٹر تک رکھیں پرجاتی کے انسار آپ جو ہے تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں کم پھیلنے والے پرجاتی میں آپس کی دوری جو ہے تین میٹر پیتالیس سے لے کر ساٹھ کیوبیٹ میں آکار میں گڑھا کھوڑیں جہاں دھیان سے سنیے تو کسان بھائیوں پیتالیس سے لے کر ساٹھ کیوبیٹ کا جو ہے آپ گڑھا کھوڑ لیں تو اس ٹرے سے آپ کی بھومی تیار ہو گئی ہے کون کون سی پرجاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستوں میں یہ بھی کہنا چاہوں ہوا کہ جو ہے گڑھا 15 دن پہلے کھوڑنے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں سکشت میں 15 دن پہلے اگر آپ گڑھا کھوڑ کے رکھیں گے تو اس کے اندر میں جو بھی ہیں جیسے کی ففند ہو یا کیڑے ہو مکوڑے ہو سب جو ہے سورج کی روشنی میں سماپت ہو جاتے ہیں مٹی کو اوکسیجن مل جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے مٹی ایک دم اس کے بڑھ جاتی ہے اس لیے 15 دن پہلے آپ گڑھے کو کھوڑ کے رکھیں چاہے آپ موگرے کا پودھا لگائے یا آم کا لگائے یا کوئی بھی وہ لگائے اس کا مین ابدیش یہی ہوتا ہے کہ 15 دن پہلے کھوڑنے سے مٹی اور زمین اس کے بیچ میں جو ہے گیپ بن جاتا ہے جس سے پودھے کے بڑھوار بہت اچھی ہوتی ہے کون کون سی پرجاتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں جو ہے موٹیا ہوتی ہے یہ ایک اتیانت پرسیدھ اور لوک پریے جاتی ہے اس کے کچھ اوپ جاتی بھی پائی جاتی ہے اس جاتی کے پودھے پتی لگ بکس آٹھ سینٹی میٹر لنبی اور جب 6.5 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے کلیاں گول ہوتی ہے پوچھ پر دہری پنکھڑیوں والے برطاکار ہوتے ہیں اور 3 سینٹی میٹر تک جو ہے یہ چوڑے ہوتے ہیں پنکھڑی لگ بک چار کتار میں پائی جاتی ہے اس جاتی کے پھولوں کا اپیوگ ہار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے جو آپ کی سغند کے لیے بہت ہی لوک پری ہے پھول موٹے ڈبل آٹھ سے 21 پنکھڑی والے ہوتے ہیں مدن مام یہ دوسری پر جاتی ہے اس جاتی کے پودھوں کے پتی لنبی کچھ ہلکے ہرے رنگ کی ہوتی ہے پتیاں 10 سینٹی میٹر لنبی 5 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے پتیاں نیچے کی اور پتلی اور اوپر کی اور مکلی ہوتی ہے پتیاں چکنی ہوتی ہے کلیاں لمبی و نکلی ہوتی ہے کھلے ہوئے پوش پر لگ بک 3 سینٹی میٹر چوڑے ہوتے ہیں جس میں پنکھوڑیوں کی چار کتارے ہوتی ہے اس جاتی کے پھولوں کی سغند سغند سروتتم ہوتی ہے پالمپور یہ ہے تیسری پر جاتی اس جاتی کی پتیاں ہری ہوتی ہے جو لگ بک 10 سینٹی میٹر لمبی اور 60 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے پتیاں پتیاں آگے کی اور نکلی اور نیچے کی اور گولائی لیے ہوتی ہے ایک پوش پر شاکھا پر تین تین کلیاں ہوتی ہے کلیاں لگ بک 3 سینٹی میٹر اور ایک دسولہ پاس سے لے کے دو سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہے پھول ستہ اور دیکھنے میں آکر شک لگتے ہیں پھولوں میں پنکھوڑیوں کی چار کتارے ہوتی ہے موغرا اس گول شاکھا پر ایک ہی جگہ پر تین سے چار ہوتے ہیں ایک جاتی کے پوش پر کی پنکھوڑی میں انیک چکر ہوتے ہے پنکھوڑی گتھی ہوئی گھنی اور رتاکار ہوتی ہے کلیوں کا ویاز لگ بک 6 سینٹی میٹر ہوتا ہے پوش پر دیکھنے میں اتھنت سندر ہوتا ہے اس کے پھولوں میں سے جو ہے بلکل نرنتر لگاتار خوشب آتی ہے اس کی کچھ جاتی ایسی بھی ہے ہے جس میں تھوڑی بھننتہ ہوتی ہے اینا الگ پرکار ہوتی ہے بیلا پتے گول موتیوں جیسے کنٹو پھول اکھاری چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نمینتن جاتی کون کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دھان سے سنیں گے کسان بھائیوں دو دو بار بلوں گا ہس اٹھارا ہس اٹھارا ہس پچھاسی ایس اٹھارا ہس پچھاسی ایس اٹھاسی اس کی خیتی کریں چمیلی پرجاتی کے پودھوں کا پرسارن وانسپتک ویدی سے کیا جاتا ہے جس میں کرتن داب لیئرنگ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں دکھاتے رہتا ہوں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے داب لیئرنگ کیا ہوتی ہے تو بہت سارے میں نے پروگرام منائے ضرور دیکھیں ویسے چشمہ چڑھانا گرافٹنگ ویدھی کا بھی اپیوگ کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں کلین ویدھی کا پریشن بھی کیا گیا ہے کرتن کا لمب بیلا کا پرورتن کرتن ویدھی سے کیا جاتا ہے پرانی شکھاؤں کو پندرہ سینٹی میٹر لمبی کرتن بنا کر ورشہ ریتو میں روپتے ہیں جس سے ساڑھے تین مہینے میں پودھیں بلکل تیار ہو جاتے ہیں داب لیئرنگ کیا ہوتی ہے جوہی اور چمیلی کا پرورتن داب لیئرنگ ویدھی سے جیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی اس کا بھی کرتے ہیں موگرے کا جون سے اکٹوبر کے مہینے تک پودھے کی ٹہنی کی مٹی میں اس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں جس میں 90 سے لے کے 120 دین میں پودھے تیار ہو جاتے ہیں مہتے آسان طریقہ ہے چسما چڑھانا گرافٹنگ بلو سوامی اور ساتھیوں نے 19 اسلی میں چسما چڑھانا کی ویدھی کا ادھیان کیا ویسے ہی اس طرح پر موگرے کے پودھے شرک کلمہ دوارا ویدھت فہارا ککش مشٹ چیمبر کی سہتہ سے تیار کیا جاتا ہے یہ ویدھی کافی مہنگی ہوتی ہے کیونکہ ویدھت فہارا ککش کے نیمان سنچالن اور انو شرن میں کافی خرچ آتا ہے تو آپ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی پودھا لیں تو جو ہے آپ سیدھا جو ہے آسان میدیا اس سے کریں تاکہ آپ جو ہے آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو کیونکہ یہ سب بیگیانکوں کو کام ہوتا ہے پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ لوگ کے دھیان میں رہے اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ویسے چسما چڑھانے کے اوپر میں نے گلاب کا بنایا ہوا ہے آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں میرے پروگرام میں تو جو ہے ایک گلاب کے پودھے میں چار رنگ کے گلاب کیسے لگائے اپ ڈیٹ کے ساتھ یہ پروگرام ہے تو میں اس کو جو ہے ڈال چکا ہوں آپ چاہے تو چسما چڑھانے کی ویڈیو اس میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دیکھ لیجی آپ روپن ویڈی اکتر شرک کلموں یکت تھیلی کو وہاں لے جائے یا مدھیم سے بھاری اینک تھیلیاں روپیت کی گئی ہو پرتک تھیلی میں لگ بک پانچ ملیٹر پانی ڈال کر مدھیم کو گلا کر لیں شرک کلم والے پھیلوں کو کھولیں اور اوشکت انصار ایک ایک کر کے شرک کلم نکالیں شرک کلم کی نیچلے سیرے کو پانی سے بھگو کر جڑ جن میں ہارمون سپاورڈر سے سمپر کریں جیسے کی میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بتاتا ہوں کہ ہارمون سپاورڈر ہوتے اس کو استعمال کریں جب آپ بڑی ویڈیو میں کر رہے ہیں تو آپ کو ہارمون سپاورڈر آسانی سے مل جائے گا جسے جڑ بہت جلی آتی ہے تو اس کو لگائے اور سیدھا روپ دیں بہت ہی آسان طریقہ ہے دھانیوں کے دینے والی کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دھیان دونے والی کچھ خاص باتیں آپ کو دھیان سن لیجیے کلم روپنے کے اوپران تو انہیں کسی چھاہدار استھان میں رکھنا چاہیے جیسے ہمیشہ بتاتا ہوں پولیتین کے تھیلوں کا مو دو دسولہ پاس چلے کے تین مہنے تک بند کر کے کیول کھرپتوار نکالنے کے لیے دو منٹ کے لیے کھولیں پھر بند کر دیں دو سے تین سے دو دسولہ پاس سے لے کے تین مہینے بعد پن نکال کر تھیلے کا مو کھول دیں تھیلوں کے آکار پر پینسل جیسی نکولی وستو سے پانچ نکاسی شیطر بنائیں پودھوک کی ہلکی سیچائی ایک دن چھوڑ کر دن میں لگ بگ ایک مہینے تک کریں پودھا لگانا تیار پودھوں کو مٹی کی سہیت اٹھا کر تیار گھڑوں میں روب دینا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا پیتالیس بائیس آٹھ جیسے سٹارٹی میں بتا چکا ہوں میں روبائی کا کارے جو ہے آپ جون سے لے کے ستمبر تک کریں بہت اچھا اس سے جو اتپادن ملے گا دوری کتنی رکھنی ہے موگرے کے لیے کوئی ویشے زوری نہیں رکھنے پڑتے ہیں اس کی جانکاری جو ہے میں آپ کو چمیلی کھیتین بتا چکا ہوں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسمن کی 80 سنٹی میٹر گنا 10 سنٹی میٹر سمیر رو پڑ کیا جاتا ہے ایسا کرنے سے پرتی ہیکٹر ایک سے لے کے ایک دسنل پانچ لاکھ روپے پودھے روپے جا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں ایسا کویمبرٹور میں جو ہے جو ہے ویقیانکوں نے جو ہے اس طرح کا پریچھن کیا ہے جے گریدی پلورم پرجاتی کے پودھوں کو دو میٹر گونیت ایک دسنلہ پانچ میٹر کی دوری پر لگانے سے پرتی ہیکٹیر تین نجار تین سو تیتیس پودھے روپے گئے اور انہوں نے سارواتھک دس دسنلہ سات ایک ٹن پھول کا اتپادن کیا ہے جے آری کلیم کو 1.8 میٹر گونیت 1.8 میٹر گونیت روپیت کیا گیا جیس سیمبل 1.2 گونیت سے 1.2 میٹر تک پر روپنا چاہیے آرگانک خاد ایک بیگ مائکرو فرٹی سیٹی کمپوز وزن 40 کلوگرام ایک بیگ مائکرو بھو پاوار وزن 50 کلوگرام ایک بیگ سوپر گولڈ کیلسی فرٹ وزن 10 کلوگرام ایک بیگ مائکرو نیم وزن 20 کلوگرام ان سے بھی خادوں کو اچھی طرح سے ملا لوگ کسان مائیوں ایک کلو آرگانک خاد مشرنٹ اور دو کلو گوبر کی خاد کو پودھوں کو لگاتے سوئے پرتی پودھا دینا چاہیے جب پودھے پر پھول آنے لگے تو اتنی ہی مہاترہ میں 3 سے 4 مہنے بعد دسمبر یا جنوری کے مہنے میں پودھوں کو دوبارہ خاد دینا چاہیے پھول آنے سے تھوڑے پہلے مایکرو جائن 25 میلی لیٹر اور سوپر گولڈ مگنیشن 10 سے 15 گرام پرتی پمپ پانی میں گھول کر اچھی طرح تربطر کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے جس سے زبردست پھول پیدا آئیں گے دوسرا تیسری چھڑکاؤ ہر پھول توڑنے کے بات کرنا ہے موگرے کی ادھیکتم اپنے لینے کیلئے خاد اور چھڑکاؤ دینے کا سمیں اور اسے لگانے کی ویدی ویششت مہتب ہے انہیں دو بار آرث اتھارت ایک بار جنوری میں اور دوسری بار جولائی میں ڈالیں پرتی ہیکٹیر دس دس امنا تین دو ٹرن پھول کے پرابطی ہوگی اس ویدی سے کرتے ہیں تو سی چاہ موگرے پودھے کو نیمیت روپ سے سبتہ میں دو بار پانی دینا چاہیے بیلے کو ادھک پانی کی عوشکتہ نہیں ہوتی ہے ایک بار ہی دینا چاہیے موسم اور بھووی کے امسار میں انتر رکھنا چاہیے اتھارت فصل کی ڈیمائنڈ کی عوشکتہ کی امسار ہی پانی دینا چاہیے خرپتوار خرپتوار کے اوپر میں نے پروگرام بنایا ہے کسان ستھار میں جا کر انہیں آپ بتائیں اور وہ جو دوائی آپ کو ڈالنے کے لئے دے وہ ضرور ڈالیں اپج پھولو کی اپج چمیلی پر پر جاتی بھونی کی ارور شکتی اور فصل کی دیکھ بھال پر نیر کرتا ہے پھولو کو صبح کے سمیں توڑتے ہیں ایک کلو گرام بھار میں لگ بھک دس ہزار سے لے چودہ ہزار پھول ہوتے ہیں پرتی ورس دو سے تین کلو گرام پرتی پودھا پھول اپج میں مل جاتا ہے جس سے ایک دشوال لگ پاس سے لے پانچ کلو گرام تک آسانی سے آپ کو پت پت پات ہو جاتا ہے پیک پھول کا معنی شرینی اپل نہیں ہے پھر بھر 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 سے پور ان کے آکار پرکار اور پر جاتی کو دھیان میں رکھ کرنا نتان تاوشک ہے اور اس سے آپ موٹی کمائی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جار جار پیدا وار لے امید کرتا ہوں آپ جان کار دی وہ ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کچھ پوچھ نا چاہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اس